یا الہی رحم فرمان مصطفیٰ کی واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ہر مرض میں کام آتا ہے شفا کی واسطے نسخے نایاب ہے ردی پلا کی واسطے عالی حضرت کا یہ شجرہ روز پڑھنا چاہیے یا الہی رحم فرمان مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے بلغ العلا بکمالی ہی بلغ العلا بکمالی ہی حسنت جمیع و خسالی ہی سلو علیہ و آلیہ چل رہی ہے جھوم کر باد بہاری واہ واہ چل رہی ہے جھوم کر باد بہاری واہ واہ حشر کے میدان میں بھی نمانتاری واہ واہ ہر کوئی ہے آپ کے در کا بھکاری واہ واہ کیا ہی زوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ موجزہ شکل کمر سورج کا آنا گھوم کر اختیار مصطفیٰ ہے اے کلم منظوم کر صفحہ انتیس جلد ایک کھولو بخاری چوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ غوثِ عاظم شاہِ جیلانی کہے فیض و کرم غوثِ عاظم شاہِ جیلانی کہے فیض و کرم دور رہتے ہیں ہوادث ہو یا ہو رج و علم اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم خادریم نارے یا غوثِ عاظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم می زنم واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے خوش رواہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالکِ حبیب یعنی محبوب و مخد میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و مخد میں نہیں میرا تیرا معزز و محترم سامین اکرام نا خدا یعنی کشتی ادب کے شہ سوار پیروے حضرت خسان بن ثابت ادا کرنے والے تمام ترمدہ خان حبیبِ کبریہ محفل میں تشریف فرما باوقار وفاظ قرار اور پردے کی آوز سے سماعت کر رہی اسلامی رشتے سے میری مائیں اور بہنیں انوار سرمدی کا مسلسل نزول ہو دامن میں میرے گلشنِ مدحد کا فول ہو میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں میرا بھی السلام علیکم قبول ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے کچھ گفت و شنی سے قبل کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت آقاِ نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بارگاہ علی جاہ میں حدیعِ دروش شریف پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم حضرات کرام جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں اشتہار کے ذریعہ اور سوسل میڈیاز کے ذریعہ آپ کو بخوبی آج کے اس محفل کے تعلق سے جو بھی کاروائیاں ہونی ہیں اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں اس جشنِ غوص الورا و رنگ محفلِ اسماعیلی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں دعا ہے کہ ربِ قدیر ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں حق سچ بولنے سننے اور اس پر حمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے حضرات تلاوتِ کلامِ ربانی سے آج کی اس محفلِ رنگِ اسماعیلی کا آغاز ہو چکا ہے اور تلاوتِ کلامِ پاک کے بعد نبیِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدسہ میں ناشریف کی صورت میں کلامُ الْإمَام سیدی سرکار آلہ حضرت کے لکھے ہوئے نادیہ آشار بھی ہم نے اور آپ نے سماع کیے جو ایک خوبصورت مدہِ رسول کی زبانی نبیِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہے تھے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور مدہ خانِ حبیبِ گبریہ کی جو فہرست مجھے سوپی گئی ہے وہ ایک طویل فہرست ہے اور جانشینِ وارثِ جببہِ مولاِ کائنات جانشینِ سرکارِ مسئولی شہزادِ علی شہزادِ غوثِ عاظم حضور سیدی عقائی مولاِ نارے تنبیر نارے رسالت علمائے اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت نارے تنبیر نارے رسالت سکھیں اور شور و گل بلکل نہ کریں علماء اکرام کی آمد آمد شروع ہو چکی ہے حمددِ قوم و ملت حضرتِ علامہ مفتی غلام اللہ صاحب طبعہ کی بھی آمد آمد ہو چکی ہے اس لئے اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بغیر کسی لفہ انتظار کے بلبلِ بابِ مدینہ سناخانِ حبیبِ قبریہ آپ افضلات افرا تطریقہ یہ جو محول ہے اس کو بند کر دیں اور جتنی جگہ ہو سکے چونکہ سردی کا موسم ہے تو جتنی جتنا ہو سکے آپ سیمٹ کر بیٹھیں تکیں لوگ اور اگر اس میں شریک ہو سکے تو ہو جائیں جتنی جگہ آپ بنا سکیں اس کو بنا کر اور بھی آنے والے محمان کے لئے کچھ جگہ کھالی کر دیں آئیے بغیر کسی لفہ انتظار کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حدیعہ پیش کرنے کے لئے میں بلبلِ بابِ مدینہ سناخانِ حبیبِ قبریہ حضرتِ حافظ شاہد رضا اسماعیلی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سانعین کو نوازیں جنابِ حافظ شاہد رضا اسماعیلی صاحب آپ کی سماتوں کے حوالے موسیقی